جیہا جناب تمام خوبصورت سماتوں کو سراؤمائیوں کا اچھاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام اسی امید اور دعا کے ساتھ کے میرے تمام سننے والے چہنے والے سرہنے والے سب ٹک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں مزی میں ہوں اور خدا کرے کہ ہم جلد جو ہے وہ اس بیماریوں سے جو ہمارے آس پاس سیاست کے نام پر ہمارے آس پاس پھیل رہی ہیں ان بیماریوں کا جلدی علاج ہو جائے کیونکہ ان ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں آگ بدلہ جلن اور اپنی ذاتی مفادات کے پیچھے جو ہے وہ اوروں کا بھی بیڑا کر رکھ کرنا تو ایسے لوگوں سے ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ہر ملک کو بچائے ہر گھر کو بچائے ہر قوم کو بچائے اور وہ کیا ہے کہ گھر میں دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ وہ دیفنیٹلی واقعی گھر والوں پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے گھر میں کوئی کسی کی کوئی بری خبر ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ دیفنیٹلی ایکولی سب کو امپیکٹ کرتا ہے اور سیاست کا جب کھیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو انسانی ذہن کے لیے بہت شدید جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے میرے خیال سے اس وقت جو نیوز انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایشیوز ہو رہے ہیں ڈراما انڈسٹری تو زیادہ تر آپ کو ایموشنلی ٹرگر کرتی ہے یا ایموشنلی چارجڈ اپ کرتی ہے لیکن پولیٹکس آپ کو جو ہے وہ مینٹلی اتنا ٹارچر کر دیتی ہے کہ اگر ملک میں ایسی کوئی کیفیت چل رہی ہو بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو دیفنیٹل ہیلتھ ہماری پرسنل ریزنز کی وجہ سے بھی پرسنل ریزنز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری مینٹل ہیلتھ ایشیوز ہوتے ہیں اس کے دیفنیٹلی کیا کہتے ہیں اقدامات جو آپ کرتے ہیں یا اس کے جو حل ہوتا ہے وہ آپ انڈویجول بیسس پر کرتے ہیں لیکن ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں یا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو تو اس کی جو ہے کلیکٹیو ہمیں جو ہے کلیکٹیو ہمیں فالو کر نی کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت نیوز ٹی وی آن کرو تو سب سے پہلے خوری آسیٹی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے اور وہ کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ دیکھ کے کبھی پانک اٹیکس آرہے ہیں کبھی انسائٹی ہو رہی ہے کبھی جو ہے مائنڈ is still working تو اچھا ہوتا ہے کوئی دھن لگ جائے کوئی لگن لگ جائے لیکن یہ جو situation ہے نا یہ توڑی سی alarming ہوتی جاری ہے میری اپنی mental health جو ہے وہ بہت زندگی میں کبھی اتنی news نے دیکھی ہاں جب دھرنے چل رہے تھے مطلب جب کوئی ایسی کوئی situation ہوتی ہے تو آج کل میں اتنی news consumption کر رہی ہوں اتنا news absorb کر رہی ہوں کہ مجھے بھی ایسا لگنے لگیا ہے کہ یار میری جو mental health ہے نا وہ اتنے views اتنے opinions اتنے reviews اتنی باتیں ہیں اور اتنی گہما گہمی اور اتنی عجیب عجیب سی واقعات اور حادثات اور کچھ بھی ہو جائے اگلے لمحے کیا ہو جائے اور کل کیا ہو جائے اور پرسوں کیا ہو جائے اور اب اس نے کیا کرنا ہے اور اب اس نے کیا کرنا ہے اور اب کیا ہوگا اور اب یہ کیا چاہتا ہے اور اب وہ کیا چاہتا ہے i mean this is so much to absorb definitely it's not meant to be absorbed but unfortunately we are absorbing a lot of negative tea around from around us from politics so it's better to stay a little while for a little while stay away from those negative things this is slow jazz, listen it's love, 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 love میں چار کروں گا اس نے یہ کیا ہے دیکھنا میرا ڈائم آئے گا میں کیا کروں گا اس طرح سے تو بھائیز اب کچھ نہیں ہونے والا کسی کی ترقی نہیں ہو کسی کے حق میں کچھ اچھا نہیں ہونے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے بدلوں سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا لیکن زیادہ سی بات ہے جس کو حاصل جو کرنا ہو اور بدلے سے ہی کرنا ہو اور اپنا بدلہ ہی لینا ہو اور اپنا کچھ کرنا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے تو let's not talk about what is happening around let's only talk about what could could can happen in us, within us, around us تو چلیے جناب پلیلیسٹ کی طرف چلتے ہیں گانا سناتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی, لہور, اسلامباد, پشاور, بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکنسی پر میرا افہم yes you can send me your sex term messages on 4471 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے یوٹیوب پر اور تمام پلاتفارم پر ٹویٹر, انسٹیگرام, فیس بوک پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں اور سنا ہوں میں اوفیشل کو بھی کر سکتے ہیں اور اب تو میں ٹک ٹاک پر بھی آ گئی ہوں میں نے کہا یار ہم کیوں پیچھے رہے ہیں لوگ ٹک ٹاک سٹار بن گئے ہیں ہمیں اتنی پہنت کر کے ٹی وی پہ آئے ہیں اور پھر ہم نے شہرہ تھا کہ پھر ہم سٹار بنے تو جب کوئی کہتا ہے آپ سٹار ہیں تو چلو اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہے اب تو جناب موبائل لو لائٹ لو اور بس ٹک ٹاک سٹار بن جاؤ اب تو اتنا سان ہے ہم ہی ہماری والی جو جنریشن تھی جو نائنٹیز والی جنریشن تھی اس کو بڑا پرابلم ہو رہا تھا کہ نہیں آر ہم کیسے ٹک ٹک بنائیں گے ہم تو سناپ چٹ پہ نہیں آرہے تھے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں جن زی بننا پڑے گا کیونکہ جن زی بنے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہونا ابھی اے آئی چلا جائے گا روبوٹک سا جائے گا پھر ہم سوچتے رہ جائیں گے ہم نے اپنی زندگی اہمیں اتنے کام کر کے ساتھ کاش ہمارے ٹائم پر روبوٹ چاہے گا تو امی کی اتنی ڈانڈ نہ سننی بڑتی امی کو ایک روبوٹ خرید کر دے 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 اچھا جی تو کیا کرنا ہے رون کے آشکی تم ہی ہو چلے جی سناتے ہیں رون کے آشکی دیکھ چیو نیکی فلس میں دیکھ سلو جام جیا جناب اسی کو کہتے ہیں ہم سلو جامس and this is me سنا ہمارے ہوں منڈے تو فرائیڈے رات بارن سے دو بجے تک رہتا ہے ابھی کچھ دیر نہیں کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے life was not making sense because a lot of retrogrades a lot of cycles were ending a lot of things were separating relationships were breaking away people were going apart things were falling down اور achیب زندگی تیسنس اور ستیا ناسی کا شکارتی ان شارٹ لوگ اکثر جب چاروں ریڈنگ کر آتے ہیں تو لوگ پچھتے ہیں یار اس کے بارے بتا دیں زندگی جھنڈ ہو گئی ہے بائی دو بے آپ کو ایک بڑی بیسک انفرمیشن دیتی چلوں جیوگریفی کے حوالے سے جھنڈ جو ہے وہ جہلم کا ایک علاقہ ہے کوئی ڈسٹرکٹ ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ جھنڈ سے ہیں تو آپ مجھے پتا چلا کہ جس کو کہتے ہیں زندگی جھنڈ ہو گئی ہے تو وہ جھنڈ ہو گئی ہے تو اگر آپ نے جھنڈ جا کے وزٹ کردا ہوں کہ یہ جھنڈ کیا ہوتا ہے تو آپ جہلم جا کر جھنڈ وزٹ کر سکتے ہیں and people are actually living in جھنڈ and they must be talking about کہ ہماری زندگی جھنڈ ہم ہو گئی ہے یا مطلب ہماری زندگی جھنڈ میں ہے تو یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے it is actually a place اچھا جی اور کیا میں بات کر رہی تھی کہ life was not making sense but now I am so bright and happy because I can see now شروع شروع میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شروع شروع میں جب ہم نئے نئے بچے ہوتے ہیں اور ہم نئے نئے زندگی جینا چاہتے ہیں اور اب ہم نئے نئے اڑنا شروع کرتے ہیں ہمارے نئے نئے خواب ہوتے ہیں تو ہمیں نہ ہر چیز بڑی پرفیکٹ چاہی ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اور شروع شروع میں no doubt وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شروع شروع میں ہمیں سب چیز دے رہا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی achieve کر لیا وہ بھی achieve کر لیا ایسا بھی ہو گیا پھر ایک 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 جو ہے نا زندگی کے بیچ میں ایک ڈونگا گلیاں تھے ہماری جہاں دل ٹوٹتا ہے ہمارا ایک pitfall آتا ہے جو بہت برا pitfall ہوتا ہے وہ ٹانل بھی ہو سکتی رابٹ ہول بھی ہو سکتا اس کو کچھ بھی کہلیں جس پہ ہمارے heartbreak مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے heartbreak بھی ہو سکتا ہے financial crisis آ سکتا ہے شادی نہ ہونا سنگل ہونا ایک غذاب ہو جاتا آج کل میں دیکھ رہو لڑکے شادی کے لیے بڑا پریشان ہیں لڑکیاں آج کل مجھے دو جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں لڑکیاں کہہ رہی ہیں لڑکے نہیں مل رہے اور لڑکے کہہ رہے ہیں لڑکی نہیں مل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں لیکن actually وہ آپس میں ان کے ستھارے نہیں مل رہے ان کے دل نہیں مل رہے ہیں اس پر بھی میں ایک انقریب پورا شو کرنے والی ہوں کہ اب جو marriage institution ہے یا جو marriage philosophy اب جن زی کی because now we're gonna talk about جن زی کیونکہ ہم اب جن زی میں officially آ چکے ہیں and 2023 dude it's like جن زی کا official time شروع ہو چکا ہے تو اب آپ کوئی بھی xy ہیں تو آپ old generation ہیں be the جن زی this is the last generation so i am تو جن زی میں تو transform ہو گئی ہوں کیونکہ میں تو نہیں چا رہی تھی وہ transform ہونا i wanted to stay behind i wanted to stay with my people and i don't want to take any choices کہ جو میں cycle break کرتی یا میں code break کرتی this time i really tried hard not to be gen z but universe was very much kia gete zit لگا کہ universe had to you know do it for me and i had to transform myself Great everything change changed and everything changed months and i and i thought oh my god what will happen what will happen and what will happen all the things نہیں ختم ہو گئے اور اب ایسا ہے کہ جیسا ہے وہ ٹھیک ہے اور اب سمجھا رہا ہے کہ جو ہو رہا تھا اور جو ہو رہا ہے وہ ابھی تو نہیں پتا کہ کس لیے ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا وہ تو ابھی مزید جو ہے وہ یہ ابھی چار مہینے جو ہیں بہت اپورٹنٹ ہے سب کی لائف کے کہ ابھی ان چار مہینوں میں جو آپ کی لائف ایموشنلی منٹلی سپرچولی گرو کرے گی دیفنیٹلی بہت اچھے بہت اچھے ہیں یہ چار مہینہ آنے والے لیکن اب وہ ٹائم آ گیا کہ جہاں سے وہ جو ٹرمائل تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے اور وہ جو لیمبو ہوتا ہے نیونیس کا ڈر خوف انسیکیورٹیز وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب ہم فائنلی اس نیونیس کی ایکسپٹنس میں آ گئے ہیں کہ ہاں یار سب کچھ ٹھیک ہی تو تھا بس ویسے لگا کہ دو مہینے تین مہینے جو تھے ایسے کئی سے کچھ گھما کے کوئی ٹویسٹ ہی آ گیا تو ٹویسٹ اپنے اندر سے آتا باہر سے چیزیں تو ایسے ہی چلتی رہتی ہیں یہی سے اب پہ چلتے رہتے ہیں انہوں نے ابھی تو پورا سال یہ سیاستی ڈراما نئی مکنے والا elections کا بھی ڈراما تو مطلب اگلے ایک سال تک جو ہماری سیاست ہے وہ ہمیں ایسے ہی پین دینے والی ہے so i am to not wanna talk about it about politics anymore میں تو ایسے بھی نہیں politics کرتی ہوں نہ بات کرتی ہوں لیکن ابھی these days it's so much on my mind یہاں سے کل میں بہت زیادہ consumption کر رہی ہوں تو وہ باتوں باتوں میں بار بار دہان یا باتوں باتوں میں بات کرتے کرتے آپ naturally instinctually آپ جو ہے اس طرف چلے جاتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑا روک رہی ہوں کہ بھائے بار بار اپنا دماغ اس طرف نہ لے کر جاؤں اور تھوڑا سا healthy happy nice mood میں رکھوں اور اپنا سیاست سے بڑھا کے astrology کی طرح لے کر جاؤں کیونکہ جو باقی علم ہے سیاست ہے geography ہے history ہے یہ زمینی علم ہے astrology جو ہے اسمانی علم ہے تو at least تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زمین سے اڑ کے اسمانوں سے connect کرنے کا universe سے connect کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے تو میں تو سب کو advice کروں گی کہ astrology کو پڑا کریں جانے اپنے ستارے اپنے سیارے اپنی life path اپنی date of birth اس کے بارے میں جانے یہ آپ کے لیے ضروری ہے ضروری نہیں کہ یہ ایک tarot sophist کے لیے یا ایک numerologist کے لیے spiritualist کے لیے یا کسی فلق نازمہ جو ہوتے ہیں experts کے لیے ضروری ہے یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنا life path پتا ہو اس کو اپنے challenges پتا ہو اس کو اس کو پتا ہو کہ اس کی زندگی میں کیا destinies ہیں کیا karmas ہیں اس نے کیا بھکتنا ہے اس نے کیا سیکھنا ہے اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے وہ کون ہے وہ کیوں ہے وہ کس لیے ہے astrology really helps you and numerology really helps you in finding your way of life and finding your purpose and finding yourself and living your own spirituality so i to highly recommend everybody اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کیونکہ میں تو ملتی ہی صرف young لوگوں سے ہوں i don't like بہتی سیانے اور بہتی سنجیدہ لوگ مجھے زندگی سے میرا نکل چکے میں نے نکال دی ہیں کیونکہ مجھے نہیں زندگی کی اب سنجیدگی اٹریکٹ کرتی ہے اور نہیں کسی کی سیانپتی سے مجھے کوئی لینا دینا ہے مجھے لگتا ہے کہ زندگی خودساختہ معاملہ ہے ہر انسان یہاں پر چاہے وہ ساٹھ سال کا ہے چاہے وہ چھے سال کا ہے ہر انسان اپنی عمر اپنے حادثات اپنے تجربات کے مطابق جس age of wisdom میں ہے وہ اس وقت اور جو وہ سیکھتا ہے until انسان کو جستجو ہو لین کرنے کی تو وہ صحبتیں اختیار کرے اور جائے اگر مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی جو ہے وہ بودھی سے زیادہ جو ہے وہ لینی چاہیے اور ویسے بھی that's why i'm rj rj ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ don't listen to people یہ مشورہ میں نے سنا تھا کسی ایک بہت ہی خوبصورت کوئی افسانہ پڑھ رہی تھی یا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی بچپن میں ڈینیج کے ٹائم پر تو اس میں ایک novel تھا یا پتہ I don't remember exactly کہ کیا تھا لیکن اس میں ایک مشورہ دیا تھا ایک شاعر تھے اور انہوں نے اپنے ان سے پوچھا کہ جناب میں شاعری کرنا چاہتا ہوں کتاب لکھنا چاہتا ہوں تو مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں کیا کن کو پڑھوں کس سے اسپریشن ہوں تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ جو اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو خدا رہا آپ کسی شاعر کو مر پڑھئے اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو کسی رائٹر کو مر پڑھئے اگر آپ آرٹیسٹ بننا چاہتے ہیں تو کسی آرٹیسٹ کو مت دیکھئے اگر آپ آرٹیسٹ بننا چاہتے ہیں تو کسی آرٹیسٹ کو فالو مت کیجئے آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں انسپائر ہونا مدد لینا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جتنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں جتنا لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں جانتے ہیں اتنا لوگوں کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے میرے کہاں سے جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو تو میں نے کبھی زندگی میں کسی کو ریگولر کبھی سنا ہوگا سوائے وہ خلیل اللہ فاروقی کے کہ اس ٹائم پر ایف ایم انڈرین نیا نیا آیا تھا اور وہ ایک وائب تھی ہے نا راتوں کو سارے گھر والے جا گئے ہوتے تھے ایک عجیب ہی وائب تھی پاکستانی غزلیں پاکستانی گانیں اس وقت اتنے خوبصورت لگتے تھے رات کا ٹائم ساری ساری فیملی انجوائی کر رہی ہوتی تھی تو وہ ہم نے ضرور مہینہ دو مہینہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں ضرور سنا ہوگا بھر ایڈنٹ سنگ سو کہ اس کے علاوہ میں نے کبھی ریڈیو پہ اتنی ڈیڈیکیشن دکھائی ہو تو تب ہی اتنا ٹرو کلر آپ کا نکلتا ہے کہ جو آپ ہوتے ہو آپ وہ ہو تو اسی طرح زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو دوسروں کے رنگ نہیں چڑھائیں اپنا رنگ چیئے کیونکہ دوسروں کے رنگ جب چڑھ جاتے ہیں تو آپ کا اپنا رنگ مانگ پر چاہتا ہے اپنا رنگ اتنا پکا ہونا چاہیے دوسروں پر چڑھے مرضی ہیں نہ چڑھے اپنا ہی طرح پکا ہونا چاہیے خود میں برقرار رہے ہیں دوسروں بھی بات بات میں کریں گے اچھا جی گانی کی طرح میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں دل لا مینہ لا بھائی لا جنی واری تیرا دل چاہے انی واری لا تو دل تیرا دل تیری مرضی میراج کچھ اور سننے کو دل چاہیے میراج لے دے کے میں آپ کو سنا ہوئی دیتی ہوں سناتی ہوں آپ کو پڑھا ہی اچھا گانا میرے زہن میں آیا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ اب بتاع دی چلوں کہ yes you can send me your text and messages اور text and messages سننے کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے کہاں جانا ہے اپنے موبائل کے رائے کہیں چل کے نہیں جانا آپ نے موبائل کے اندر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹائپ کرنا ہے میرا ایف ایم سپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دینا ہے چار چار ساتھ ایک پر اچھا جی یار ایک یا یا this this کلام ہے کلام یہ definitely this کلام has got something ایک عجیب in between سی کیفیت ہے کہ جب نہ آپ زمین سے جڑ پا رہے ہوتے ہیں آپ کو دل جاتے ہیں کیا زمین پر آفت ہی آفت ہے آفت اور قیامت جب آفت اور قیامت کے بیچ میں کہیں آپ ہوتے ہیں آپ کی جاگے بھی ہیں اور سوئے سوئے بھی ہیں اور سوئے بھی ہیں اور جاگ رہی جاگے جاگے بھی ہیں تو اس کلام اس کلام اس کلام نے جاگے بھی سوئے سوئے بھی ہیں چرخہ نو لکھا با آتف اسلام سوئے بھی ہیں اور سکرہ ملکتر بھی ہیں اور سکرہ ملکتر بھی ہیں اگر تو سون ہی لیا ہوگا آپ نے جی ہاں جناب اسی کو کہہ رہے ہیں آپ سلو جیمز اندس اس می سنا ہمائیو مندجو فرائیڈ بارہ سے دو بچے تک رہتا آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی میری بات اور باتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے گانے مگر آپ کو میں آج سناوں گی اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے گانے کی طرف اور میرا اگلا گانا کیا کہہ رہا ہے لگے رینے ندیہ پار پار کر کے چلے جی stay tuned and keep listening to me in slow chance بالکل جناب وہ ہم سفر تھا لیکن اب نہیں رہا جو ہے وہ اسٹرالوجی کے مطابق یا اگر وہ کیا کہتے ہیں when you value yourself تو اکثر یہ ہی کہا جاتا ہے کہ پاسٹ پرسن کو جو ہے یا ایکس کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے شیکسپیئر کے مطابق شیکسپیئر کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو set them free if they comes back it means they love you they belongs to you otherwise let them go تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ذاتی رائے یہ کہتی ہے کہ جب تک پیار میں آپ let go کرنا نہیں سیکھتے ہیں you can't really understand the true meaning of love letting go means you allow somebody your person or the one you love the most the one you are becoming possessive ownership اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جب تک آپ اپنے پارٹنر کو یا اپنے لور کو یا جو بھی آپ کی وائف ہے یا ہزبند ہے یا جو بھی آپ کا سپاوس ہے اس کو جب تک آپ فریڈم نہیں دیتے فریڈم ٹو بی ہی اور شی ہاس ٹو بی فریڈم ٹو ڈو وڈیور شی اور ہی مین ٹو ڈو یا جو اس کا دلچارہ کرنے کو تب تک آپ صحیح معنوں میں پیار کا مطلب نہیں سمجھ سکتے پیار کا مطلب کسی کو حسل کرنا نہیں پیار کا مطلب جو بھی انسان آپ کا ہے اس کی پوری ذات کی تکمیل اور اس کی خوشی اور انسان کی اپنی ذاتی خوشی جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے انسان اپنے happiest state of being میں تب ہوتا ہے جب وہ وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ چاہے کام ہے وہ چاہے رومانس ہے وہ چاہے پیسہ ہے وہ کچھ بھی ہے تو جب تک آپ کسی کو let go نہیں کر دیتے کیونکہ اکثر ریلیشنشپس جو آتے ہیں ان کے لئے dead end وہ آ جاتا ہے وہاں آ جاتا ہے جب ایک پرسن امباغوس لگانا شروع کر دیتا ہے دوسرے پرسن پر آپ کی انسیکیورٹیز ٹرگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی جیلیسی انوی ٹرگر ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی سیلف ورث ٹرگر ہو جاتی ہے آپ کا سیلف کونفیڈنس ٹرگر ہو جاتا ہے کہ ایک پارٹنر wants to do something جو آپ کو پسند نہیں ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کوئی ایسی اکٹیوٹی کوئی نیا love affair یہ تو ایک کامن سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ کوئی فلنگ ہو یا کوئی love affair ہو جس کی وجہ سے آپ کا پارٹنر آپ کی چوئیس کے علاوہ کچھ کرنا چاہتا ہے there are plenty of things in life hobbies ہوتی ہیں interest ہوتے ہیں traveling ہوتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جب تک آپ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو آپ fully with all the flaws with all the darkness with all the light with all the love with all and everything جب تک آپ اس کو ویسے ہی accept نہیں کر لیتے تب تک ہم پیار کا صحیح مطلب نہیں سیکھ جاتے اور جب تک آپ let go کر نہیں دیتے universe آپ کو نہیں بخشتی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حصے سارے ہمارے ہیں اور سارے اچھے حصے آپ کے ہیں یا ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے برے آپ کے ہیں اور سارے اچھے ہمارے یہ اچھا برا ہر کسی کو سہنا ہے یہ lessons life کے ہر کسی کو سہنے ہیں سیکھنے ہیں تب ہی زندگی کا یہ بیڑا پار ہونا ہے کسی ایک کے سیکھ جانے سے اگر زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا اب تک تو ہم کبکے پار ہی ہو چکے ہوتے ہیں ابھی تو ہم آر پار چل رہے ہیں کبھی آر ہیں کبھی پار ہیں کبھی اس پار ہیں کبھی اس پار ہیں کبھی ہم کہیں بھی نہیں ہیں اچھا جی چل رہے ہیں ہم اپنے اگلے گانے کی طرح اچھا جی امار کہہ رہے ہیں نارے 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 یا نیڑے نیڑے مائے اون سانگ اویلیبل اون یوٹیوب اب یوٹیوب سے تو بھائی ہم پلے کرنی سکتے ہیں گانا تو اب ہم یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری ہمارا ایک start ہوا تھا نا کہ اس پر نیو آرٹسٹ وہ اپنے سانگ ایمیل کر سکتے ہیں ہمیں اور اگر وہ ہماری ٹیم نے اپروف کر دیے ان کی قولٹی وائز وہ اتنے لیول کے ہوئے کہ وہ ہمارے ریڈیو پر چل سکے تو دیفنیٹلی یور سانگ سکتے ہیں امار آپ کانٹیکٹ کریں اور جو ہے وہ اپنا گانا ہمیں سینٹ کریں پرسنلی تو آپ کا گانا ہم چلا سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ کراچی لاہور اسلامباد پشاور بہاولپور اور سیاکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں ایک سو ساتھ اشاریہ چار کی فریکنسی پر میرا ایفم زیادیح نام اور پیغام اپنے بھیج دینا ہے چار چار جی پر پر اچھا جی لنڈن نہیں جاؤں گی تبھی پنجاب نہیں جاؤں گی تبھی پنچاب نہیں جاؤں گی تبھی میں اتھے نہیں جاؤں گی تو میں اتھے priorities personagem بالنپ پس ویزا لگنے کی دےر ہے اچھا جی 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 بار اجسک می تران دیو دی I don't know whether there's something something in this song I just simply love this song Where is that? پتا یار دا نا جینا نا جینا زندگی تماشا بني دنیا دا حاسا بني Chale جی stay tuned and keep listening to me in slow chants جینا جناب اسی کو کہتے ہیں آپ slow gems and finally it's time to say goodbye and goodnight to all of you آج کا آپ کا میرا ساتھ بس یہی تک کل ہوگی پھر سے ملکات کیونکہ Monday to Friday رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ thank you very much for sending your پیغمات and now leaving you with some really nice melodies stay tuned with میرا ایفم تاڑا goodnight and شب بخیر 107.4